فرائیڈے والے دن پاپا کے ایک دوست جو ہے وہ امرویر سے آیا تھے تو پاپا نے ان کی دعوت رکھی تھی اور اور بھی فرینڈز کی دعوت رکھی تھی تو سب سے پہلے میں نے پاپا کو بلسٹ بنا کر دے دی تھی اور مینیوں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کل کیا کیا بنے گا اور بیف بھی آ گیا تھا تو اس کے بھی پیکٹس بنا کر رکھ دیئے تھے فرائیڈے والے دن سبا اٹھ کے میں نے فٹر فٹ سے پہلے گھر کی صفائی کی اپنے کمرا وغیرہ صاف کیا اس کے بعد میں نے اپنے ڈریس آئرن کیا اور محمد یوسف کا ڈریس آئرن کیا اور یہ والی گرتی میں کافی ٹائم سے لے کر آئی بھی تھی اور ویئر ہی نہیں کر پا رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ چلو آج میں پہن لیتی ہوں کیونکہ آج جو ہے وہ صرف دعوت ہی نہیں تھی بلکہ میرے ہزبن جو ہے وہ بھی دو دن کے بعد اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے کراچی تو میں سوچا چلیں بھی تھوڑی سے تیاری کر لیتے ہیں ان کے آنے کی بس یہاں پر میں نے محمد یوسف کا ڈریس بھی ریڈی کیا اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کی گرتی بہت ہی پیاری اس کا کلر بہت پیار رہا ہے اس کے بعد کمرے وغیرے کی سپائے کرنے کے بعد فوراں سے میں چلی گئی تھی نماز وغیرہ پڑھ کے کچن میں کیونکہ یہاں مجھت کرنی تھی تیاری بریانی کی میں نے سب سے پہلے بریانی کی تیاری تھی اور اس کا مسالہ چڑھا دیا تھا اور دوسرے سائٹ پر پاپا فش بھی لے کر آ گئے تھے تو پاپا نے مجھے واش کر کے اس پر کٹ لگا کے دی تو میں نے اس کا جلدی سے مسالہ تیار کر کے مسالہ لگا کے وہ بھی جو ہے فریج میں رکھ دی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے اندر مارینیٹ ہو جائے اور ساری چیزوں کی ریسپی نا میں آلریڈی اپنے چینل پر ڈال شکی ہوں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو رافع کی دنیا پر تھرڈ چیز جو میں بنانی تھی نا مجھے وہ تھی وائٹ کرائی چکن کی تو اس کے لئے بھی میں نے پیسٹ وغیرہ پیاس کا سب بنا کر رکھ لیا تھا ہر چیز تیار کر لی تھی جلدی سے اور یہاں پرنا میں آپ لوگ کو شو کروا رہی ہوں کہ مسالہ جو ہے وہ بریانی کا کتنا زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ سی کلر کتنی پیارا لگ رہا ہے اور بس جلدی جلدی سے جو ہے ہم لوگ نے سارے کام نمٹا لیے تھے کیونکہ آج کل گیس کا بھی کافی زیادہ ایشیو ہوا ہے اور یہاں بھاوی نے بڑے مزیدار سی کھیر اور سیلڈ کی جو ہے وہ تیاری کر لی تھی سیلڈ کی پیش بنا کر رکھ لی تھی اور کھیر جو ہے وہ فریز کر دی تھی بس پھر شام کے ٹائم پر جب مہمانوں کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو میں نے فٹھ فٹ سے بریانی میں دم لگایا اور یہ بریانی جو ہے وہ میں نے دھائی کلو گوش بریانی بنائی تھی اور دھائی کلو ہی اس کے اندر چاور ڈالے تھے اور وائٹ چکن کرائی بھی بہت زیادہ مزیدار بنی تھی اور اس کو جو ہے نا میں نے دھکا رکھ دیا تھا کیونکہ اس میں جو ہے نا آئل آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کریم بغیرہ ڈالتی ہے تو آئل آنے میں تھوڑا سا دیر لگتی ہے اس کے بعد پھر جب مہمان آگئے تو مشریف رائے کی اس کے پچارٹ مسالہ بغیرہ ڈالا اور بس اب سرف کرنے کی باری آگئی تھی بریانی ملانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس طریقے سے بریانی کو جو ہے وہ ملاؤ تو چاول جو ہے وہ ہمارے ٹوٹتے نہیں ہیں اور کھلے کھلے چاول رہتے ہیں تو یہ ایک اچھا ہے فریکٹ دیتے ہیں اس وجہ سے بس پھر فٹا فٹ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ دسر خان لگایا کھانا سرف کیا مہمانوں کو جب مہمان کھانا کھا لیا تو پھر اس کے بعد ہم نے جانا تھا ہزبن کو لینے کے لیے ائرپورٹ اور میں نے کھانا نہیں کھانا تو میں سوچتا دو دن کے بعد ہزبنڈ آ رہے ہیں تو میں انہی کے ساتھ کھانا کھاؤں گی بس پھر ہم لوگ ائرپورٹ پہنچے اور جب ائرپورٹ پہنچے تو وہاں پر اتنی کوئی لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ بس بہتی زیادہ سخت چیکنگ ہو رہی تھی اور بس اس کے بعد ہم نے ہزبنڈ کو ریسیف کیا گھر پر آ پھر آ کر میں نے ہزبنڈ کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا اور ان کے ساتھ باتیں وغیرہ کی اور یہی تھا بس آج کا ولوگ چھوٹا سا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں ملتے ہیں جب تک اب نہ خیال رکھی